ایک راجے کا لڑکا ایک سال کا ہو گیا تو راجہ نے الاؤسمنٹ کروا دیا بھئی میرے لڑکے کا جنم دن ہے جو بھی کوئی اچھے سے اچھا افہار آئے لیائے گا اس کو سمانت کیا جائے گا اور بہت اچھا اس کو افہار دیا جائے گا تو سب لوگوں نے جو ہے نا جیسے سنا فہار لانے شروع کر دیئے بڑے سے بڑا فہار سونا چاندی ہیرے کیا ایک گریب سا کسان جس کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ کھیت میں حل چلا رہا تھا اپنی گھر والی کے پاس آیا کہتا ہے بھاگوان پھر کوئی پتہ ہے راجہ نے الاؤسمنٹ کیا ہے اس کے لڑکے کا جنم دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ لے جاؤں لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کی گھر والی کہتا ہے ہمارے پاس تھوڑا سا آٹہ پڑا ہے جو بھی آٹہ ہے نا میں اس کی روٹیاں منا کر دیتی ہیں وہ لے جاؤں تو اس کی گھر والی نے روٹیاں منائی اس آٹے کی روٹیاں بنی گیارہ گیارہ روٹی لے کر وہ چلا دیتا بھاگوان میں بھی جو انا محل جا کر دیکھاؤں گا اور راجہ کو بھی ملاؤں گا راجہ کے لڑکوں کو بھی دیکھاؤں گا تو وہ چل دیا جیسے ہی چلا راستے میں ایک گریب بکھاری بکھا کئی دنوں سے بکھا تھا اس نے کہا میرے کو بڑی بکھ لگی ہے پیسان نے سوچا بھئی گیارہ روٹی ہیں کیا ایک سال کا لڑکا گیار روٹی توڑی کھا لے گا تو اس نے چار روٹیاں اس بکھاری کو دے دی بکھاری نے جیسے ہی چار روٹیاں کھائی اس نے بہت شیرواد دی بھگوان تیرا بھلا کرے تو نے میری بھوک مٹائی اس نے کہا نہیں یہ روٹیوں کا حق جو ہے نا راجہ کے لڑکے اکوفر ہے اور لڑکے کے لیے لے جا رہا تھا میں اس کو شیرواد دوں اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیا جیسے ہی آگے گیا ایک آدمی نے ایک گائے کی گائے کی دھار نکال لی اور سارا سارا دور نکال لیا اور بچڑے کو اس نے ذرہ بین لیا بچڑا 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 بار بار تھنوں میں مو مارتا ہے لیکن دور ہی کوئی نہیں گائے بھی بکھی کھڑی ہے اور بچڑا بھوکا کھڑا ہے اس نے کسان نے پھر سوچا بھئی سات روٹیاں ایک سال کا بچہ کیا کھا لے گا اس نے دو روٹیاں بچڑے کو دے دی اور دو روٹیاں گائے کو کھلا دی تو وہ بھی گائے رام بھی بڑی خوش ہوئی اس نے شیرواد دیا پھر کسان نے کہا نہیں 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 میرے کو شیرواد نہ دو یہ روٹیوں کا حق جو ہے نا لڑکے کو پر آپ لڑکے کو شیرواد دو یہ لڑکے کی روٹیاں ہیں وہاں سے آگے چل دیا آگے جیسے ہی گیا محل کے پاس پہنچنے والا تھا ایک کتیا بیچاری جو ہے نا بالکل بھکھی تو اس نے کیا کیا بھئی یہ جو ہے نا تین روٹیاں بچے ہوئی ہیں کیا تین روٹیاں ایک سال کا لڑکا کھا لے گا تو دو روٹیاں نا اس نے کتوں کو کھلا دی اور آگے چل دیا جا کر دیکھا بہت بھیڑ لگی ہوئی ہیں بہت افہار آ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے وہ لوگوں نے بہت افہار دیا ہے میں کیسے جاؤں یہ کوئی جیسے کیسے جو ہے نا راجہ نے اللہ سمنٹ کرا دیا اگر کوئی رہتا ہے تو آ جاؤں تو وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے پہنچا اور راجہ کو کہتا ہے میں یہ آپ کے لڑکی کے لیے ایک روٹی لیا ہوں راجہ حیران ہو جاتا ہے بھئی میرے لڑکے کے لیے ایک روٹی تو وہ کسان جو ہے نا ساری کے ساری کہانی سناتا ہے تو راجہ سوچتا ہے یہ میرے پاس کوئی دھن دولتی کمی ہے ہیرے جوہراتوں کی کمی ہے میرے پاس کوئی پیسوں کی کمی ہے میرے پاس تو بہت کچھ ہے لوگ جو ہیں نا پتہ نہیں کیا کہلائے لیکن سب سے بڑا افہار تو یہ ہے کہ یہ اتنی شیر باندھے لائے سب کو سب سے بڑا افہار اس کی سان کو دیا گیا میرے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی سے آپ کو کیا شکشہ مرتی ہے جو اشیر باندھے نہ سب سے بڑا افہار وہ ہیں